آج ہم ڈسکس کریں گے ائر ریزسٹنس کے بارے میں ائر کہا جاتا ہے ہوا کو اور ریزسٹنس کہا جاتا ہے رکاوٹ کو یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ ہوا میں سے جو چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں تو انہی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں کہ اگر ہم سائیکل چلا رہے ہوں یا پھر کیا ہو کہ ہم جو ہے وہ چل رہے ہوں یا دوڑ رہے ہوں تو ہمارے آس پاس ارد گرد کیا موجود ہے ائر یعنی کہ ہوا موجود ہے تو ہمیں اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جب ہم تھوڑا تیز چل رہے ہوں کہ جو ہوا ہے وہ ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے یعنی کہ جو ہوا ہے وہ ایک فورس ایک طاقت لگا رہی ہے اب وہ فورس وہ طاقت جو ہم محسوس کر رہے ہوتی ہیں کہ ہوا لگا رہی ہے اسے کہا جاتا ہے ائر ریزسٹنس یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ائر ریزسٹنس کیا ہے is a force اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی فرکشن کی فورس ہے جو کہ جو اوبجیکٹس یا جو چیزیں ائر میں سے پاس کر رہی ہیں یا ہوا میں سے گزر رہی ہیں موف کر رہی ہیں ان کی موفمنٹ کو ان کی حرکت کو روکتی ہے یا اس میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو جو ائر میں سے ہوا میں سے گزر رہی ہوں جیسے کہ اگر ہم بات کریں موونگ اوبجیکٹس کی موونگ اوبجیکٹس یعنی کہ جو چیزیں موف کر رہی ہیں حرکت کر رہی ہیں جیسے کہ ہم اپنے سامنے کار کو دیکھ رہی ہیں اسی طرح سے ائر کرافٹ یعنی کہ جو ہوای جہاز ہوتے ہیں وہ ایرو جسے کہ تیر کہا جاتا ہے تو ہم اپنے سامنے ایک ایرو کی تیر کی اور ائر کرافٹ کی جو ہے ایک تصویر اپنے سامنے لے آئے ہیں اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں ہوا میں سے گزرتی ہیں اور ان تینوں کی جو سپیڈ ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو کہ ہوا میں گزر رہی ہیں وہ ایکسپیرینس کرتی ہیں ایک خاص طرح کی رکاوٹ کو جسے کہ ائر ریزسٹنس کہا جاتا ہے اس میں بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ تیزی سے گزر رہی ہوتی ہیں یا پھر ہم دیکھیں کہ جن کی جو سپیڈ ہے یعنی کہ رفتار ہے جو موومنٹ ہے وہ اگر زیادہ ہو یعنی کہ جو فاسٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں یا فاسٹر موومنٹ ہو اگر کسی چیز کی تو وہ زیادہ ائر ریزسٹنس کو فیس کرتے ہیں یعنی انہیں ہوا کی طرف سے زیادہ رکاوٹ کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ان چیزوں کی جن کی سپیڈ اتنی زیادہ نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے سلو اور موومنٹ ہو ان کی جن کی موومنٹ جو ہے وہ آہستہ ہو انہیں ہوا کی طرف سے کم ریزسٹنس یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیس ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے اب اگر ہم ایک مثال لیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے لے آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں ایک جو لڑکا ہے وہ بائسکل چلا رہا ہے یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک سائیکل ہے اور وہ اسے چلا رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوئے اپنے سر کو تھوڑا سا جھکایا ہوئے اور اس کی وجہ سے اس کی جو باڈی ہے اس کی اگر ہم شیپ کی بات کریں تو وہ کس شیپ میں آگی ہے وہ سٹریم لائن شیپ میں آگی ہے سٹریم لائن کہا جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پر ڈراؤ کریں تو جو اس طرح کی شیپ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹریم لائن ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اس شیپ میں لے آیا ہے سٹریم لائن شیپ میں اور اگر ہم اس کا ہلمٹ دیکھیں غور سے یہ جو سر پہ پینا ہوا ہے اسے ہلمٹ کہتے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ بھی اسی طرح سے ڈیزائن ہوا ہوا ہے تاکہ یہ جب اپنی سائیکل کو چلائے تو اس کو کم سے کم ائر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو سٹریم لائن شیپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ائر ریزسٹنس یا ہوا کی طرف سے جو رکاوٹ ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کاریں ہیں ایرو پلین یعنی کہ ہوای جہاز ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی فاسٹ موونگ آبجیکٹ ہیں یعنی کہ جن کی رفتار زیادہ ہوتی ہے جن کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ان کی جو شیپ ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی شیپ ہے وہ سٹریم لائن ہے تو ہم یہاں پر اپنے سامنے لکھ لیتے ہیں کہ یہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں سٹریم لائن شیپ کے ہوتے ہیں تاکہ ایئر ریزیسٹنس کو کم سے کم کیا جائیں اور ایئر ریزیسٹنس جیسے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہ رکاوٹ جو کہ ہوا کی طرف سے پیش آتی ہے اسے ایئر ریزیسٹنس کہا جاتا ہے تو سٹریم آج ہم نے سٹیڈی کیا ایئر ریزیسٹنس کے بارے میں موسیقی 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 موسیقی